تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم ناظرین ہماری دنیا ایک جنگ کے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے کہ ایسا دور جس میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشر انٹیلیجنس ہم پہ حاوی ہوں گے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جہاں ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے اس طرح ملیٹری بھی ٹیکنالوجی سے بھرپور ویپن ایجاد کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اچھے ہم موڈرن اور فیچر ٹیکنالوجی کے ایسے ویپن دیکھنے جا رہے ہیں ان کے بغیر اب شاید ملیٹری آپریشن کرنا ناممکن ہے ناظرین آج سے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ایم بوٹ صرف ویڈیو کینز میں ہی پائے جاتے ہیں ان حقیقت یہ ہے کہ یہ ریال لائف میں بھی ایگزیسٹ کرتے ہیں سنائپر کو ریال لائف میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں وینڈ سپیڈ، فوق، ڈسٹ سب سے بڑھ کر موونگ ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے ان سب ٹارگٹ کو آسان بنانے کے لیے سیلف گائیڈڈ سنائپر بولٹ بنائی جا چکی ہے اپنے ٹارگٹ کو صرف ایک پر اچھے طریقے سے پہچان لیتی ہے اور پھر اس میں موجود آپٹیکل گائیڈنٹ سسٹم اس کو خود ہی ٹارگٹ کے طرف لے کر جاتا ہے پھر بے شک ٹارگٹ موونگ پوزیشن میں ہی کیوں نہ ہو اس سنائپر رائفل اور بولٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے اس کو کوئی انٹرینڈ شوٹر بھی یوز کر سکتا ہے نمبر ایٹ ملٹری اپنیشن کی دوران کبھی کبار کیچر اور پانی کی وجہ سے گاڑیوں اور ٹرک کی مومنٹ کبھی کبار سر کا درد بن جاتی ہے اس سیچویشن سے بچنے کے لیے فولڈنگ روڈز کا استعمال کیا جانے لگا ہے ایک ایٹ بائی ایٹ ٹرک جس میں یہ فولڈنگ روڈز رکھا ہوتا ہے وہ دس منٹ کے اندر اندر ایک سو پینسٹھ فیٹ کا روڈ بچھا سکتی ہے الومینیم سے بنا یہ روڈ نوے ٹن سے بھی زیادہ کا وزن جھیل سکتا ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ چار فیٹ پانی کے اندر بھی بچھایا جا سکتا ہے ملٹری ڈرک جن کا کیچر میں فسلنے کا ڈر لگا رہتا ہے وہ آسانی سے اس فولڈنگ ڈرک کے اوپر سے شیلو ریور بھی کراس کر سکتی ہے کام ختم ہونے کے بعد اس کو واپس فولڈ کرنا بھی بہت ہی آسان اور آٹومیٹک پروسیجر ہوتا ہے نمبر سیون یہ کوئی معمولی گن نہیں ہے جس میں گولیاں ڈلتی ہوں بلکہ اس کو گولیوں کے بجائے بیٹریز سے بھرا جاتا ہے یہ ایک ڈرون گن ہے جو دو کلومیٹر دور تک بھی ڈرون کو جیم کر سکتی ہے حالی میں ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ہمیں ایسے بہت سارے ایریل شورٹس بھی دیکھنے پڑے جو آج نارمل کیمرہ سے لینا پوسیبل نہیں ہے لیکن اس ڈرون کے غلط استعمال نے پوری دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی کے ناک میں دم کر رکھا ہے جیسا کہ 2018 میں وینسویلا کے پریزیڈنٹ پر تب ایک ڈرون کے ذریعہ ٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ بھرے مجمع میں سپیچ کر رہے تھے اس حادثے میں دو ڈرون پر پلاسٹک ایکسپلوسیف لگایا گیا تھا جو کسی وجہ سے ہوا میں ہی پھٹ گیا اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لئے یہ ویپن اجات کیا گیا ہے چھپن انچ لمبی اور سات کے جی وزنی یہ گن ایک خاص قسم کی ریڈیو فریکنسی پھینکتی ہے جو ڈرون کا اس کے کوپریٹر کے ساتھ کنیکشن توڑ دیتی ہے اس کے نتیجے میں ڈرون کا آر ٹی ایچ یعنی ریٹرن ٹو ہوم فانکشن ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ واپس وہیں جا کے لینڈ کرتا ہے جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا یہ ایک طرح کا ریڈیو فریکنسی جیمر ہے جو میلو دور تک بھی کام کرتا ہے ٹو تھوزن ایٹین میں ورلڈز گیم کے دوران پات ایسے ڈرونز کو جیم کر کے کمرشل ایریا سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ وہ ایک پرو ہیبٹیٹ ایریا میں فلائے کر رہے تھے جہاں سے پریزرینٹ آف لیپین کے ہیلیکاپٹر کو گزرنا تھا ڈرون گن کے مدد سے اگر وقت پر اس کو نہیں ہٹایا جاتا تو کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا نمبر سکس ڈرون گن تو زیادہ سے زیادہ اس کا آپریٹر کے ساتھ کنیکشن توڑ سکتی ہے لیکن اگر ڈرون کو قبضے میں لینا ہو تو سکائے وال ون ہنڈرڈ بازوکا کام آ سکتا ہے بریڈش کمپنی اوپن ورکس کے اس بازوکا میں ڈرون کے ساتھ فیزیکل ہونے کا بھی آپشن موجود ہے اس کو ڈرون کے طرف پوائنٹ کر کے اگر فائر کیا جائے تو یہ ایک نیٹ پھینکتا ہے جو پوری ڈرون کو ہی جکڑ لیتی ہے یہ بعد اس میں لگا پیراشوڈ آٹومیٹک ڈیپلائی ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ڈرون کو نیچے لے کر آتا ہے نمبر فائیو یہ ہے الٹرا ہیوی لفٹ ایمفیبیس کنیکٹر جو کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مشکل کنڈیشن میں ٹرائول کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی جگہ ہے کہ یہ چالیس فٹ کنٹینر یا تین ٹینکس کو بھی کیری کر سکتا ہے ائر فارم سے بنے اس کے یہ ٹریکس نہ صرف اس کو پانی میں چلنے میں مدد دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ دس فٹ انچی ریکاورٹ کو بھی حلوہ سمجھ کے پار کر سکتا ہے نمبر فور پولیس اور ملٹری کو ہمیشہ دیوار کی آر لے کر شوٹنگ کرنے پڑتی ہے جس میں ہمیشہ یہ خطرہ جاتا ہے کہ کہیں کوئی بولٹ آ کر نہ لگ جائے لیکن اب ایک ایسا ویپن تیار کیا جا چکا ہے جس میں دیوار کے پیچھے رہ کر بھی آسانی سے نشانہ لیا جا سکتا ہے کارنر شوٹر ایک ایسا ویپن ہے جس کے اگلے حصے میں ویپن یا گرینیڈ رانچر لگایا جاتا ہے یہ حصہ سکسٹی ڈگری تک ٹلڈ کیا جا سکتا ہے ایکورٹ نشانہ لینے کے لیے اس میں کیمرہ بھی لگا ہے اس کی مدد سے دیوار کے پیچھے رہ کر بھی ٹارگٹ کو آسانی سے لاک کیا جا سکتا ہے یہ ویپن خود کو خطرے میں ڈالے بغیر لو رینج کمفرٹ فائٹر کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے نمبر تھری یہ ہے ایم کیو ایٹ فائر سکاوٹ ہیلیکاپٹر جو آج تک کا سب سے ایڈوانس ملٹری ڈران ہیلیکاپٹر ہے اس کی فیچر کی ایک بہت بڑی لسٹ موجود ہے بغیر پائلٹ کے بارہ گھنٹے تک فلائے کرتا ہے ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک اس کی پوری کی پوری فلائٹ آٹومیٹک ہے یعنی یہ اپنے آپ خطرہ بھامتا ہے اس کی طرف فلائے کر کے اس کی لائف ویڈیو بھی کنٹرول یونٹ کو بھیجتا ہے اس میں لگے تھرمل اور نائٹ ویژن سنسر رات کے وقت بھی دشمن کی ویڈیو کیپچر کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ اس میں الٹرا سونک سومو بوائے ونگز بھی لگے ہیں اس کو انڈر وارٹر میں پھینک کر ڈیٹھ سو کلومیٹر دور تک بھی سب میرین کو ڈیڈکٹ کر سکتا ہے نمبر ٹو یہ بات تو سب کو معلوم ہے سرویز ڈاکڈ دنیا بھر کی ملیٹری اور پولیس میں بھرتی کیے جاتے ہیں یہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو شاید انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی جیسا کہ دور سے ہی مائنز یا پلانٹڈ بوم کو سونگ لینا سرویز ڈاکڈ کی پروٹیکشن کے لیے ریس پیکس نامی یہ گوگلز دیار کیے گئے ہیں جن کا ڈیجیٹل کیمرہ آفیسر کو لائف فیٹز دیتا ہے پھر جائے دن کی روشنی ہو یا رات کا گپ ہندیرہ وارٹر پروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ریڈیو سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جنس کے ذریعے ان کو انسٹرکشنز بھی دی جا سکتی ہیں اور اب نمبر ون یہ ہے بلیک نائٹ ٹرانسفارمر جس میں آٹھ ہنجنز اور روٹرز لگے ہیں جہاں تک اس کا کام زمین پر چلنے کا ہوتا ہے یہ ہنڈر کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلتا ہے اور جہاں تک بات آتی ہے ائر فیڈ کی تو یہ دس ہزار کلومیٹر کی بلندی تک بھی فلائے کر سکتا ہے کتیس فیڈ لمبا اور انیس فیڈ چوڑا یہ فلائنگ ٹرک اپنے سائز کی وجہ سے کارگو ڈروپس کرنے اور زخمی سالجر کو فوراں ایکویٹ کرنے کے کام آتا ہے بیٹل فیلڈ سے ٹیک آف کرنے کے بعد سیف سپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد ڈرائیو کرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے زخمی کو ایمبلس میں ٹرانسفر کرنے کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کے آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا